حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلامی فوج اس مقام پر پہنچ گئی جس جگہ غار کے اندر اصحاب کاف مشہور تھے تو معاویہ نے کچھ لوگوں کو اندر بھیجا ایک توفان آیا اور وہ لوگ آئے دیا کس طرح گر گیا کچھ پتہ نہیں چاہا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ اگر آپ نے بھی دیکھا تو باغیں گے اور اگر آپ نے ان کو دیکھا تو روب آئے گا آپ پر ضرورت کیا تھی اندر بھیجنے گے اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب نکلتا ہے ہٹ کے چلتا ہے ان کے غار سے دائی طرف آرام سے لیٹے ہوئے تھڈدے چھاؤ گئے ویزا غربت اور جب شام کو ٹوپتا ہے تقر زہم کتراتا ہے ان سے ذاکت شمال بائی طرف وہم فی فجوت من ہو اور وہ اس کے گلے سہد میں پڑے ہیں اچھا بک آپ سو رہے ہیں ان کا وہ گلڈان بھی سو رہے ہیں یہ قدرت کی نشانی آئے جس کو ہدایت دے اللہ ہوا ہدایت یافتہ ہے اور میں یدلل جس کو بیرا کر لے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا فَسَرْجِن نئی پائیں گے آپ اس کے لیے خیر خواہ راستہ بتانے والا وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَضًا اور آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں یقضہ یقضہ بیداری کو کہتے ہیں اے قاض آپ گمان کریں گے کہ یہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود رُقُود راکت کی جمع ہے اور وہ سو رہے ہیں واقعی دا ان کی آنکھ کے کھلی اور لیٹے ہوئے باہر سے کوئی دیں گے تو بھئی اوٹ جائیں گے بعض لوگ یہاں بھی یہ مدرس میں نے دیکھا وہ سو جاتے ہیں ان کی آنکھ کے کھلی ہوگی وَنُقَلِّبُهُمْ تَحْسَ الْيَمِينِ وَذَاتَ شِمَال اور ہم کلٹی دیتے ہیں ان کو دائیں بائیں کروٹ لیتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن اور کتہ ان کا لیٹا ہوا ہے باہر سے تن درائے ہیں پھیلائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ بلوسیر چوکٹ پر وہ تحلیس پر بیٹھا ہوا ہے اور جیسے کتے کیا تو جیگلی ٹانگ ہے آگے بھی طرف پھیلائے ہیں سبحان اللہ امام حسن بسری کہتے ہیں اس کتے کا نام تک کتمیر قَالَ الْحَسَنِ اسْمُ الْقَلْبِ کتمیر روافظ اکثر نام رکھتے ہیں قَلْبِ اَلِي قَلْبِ حَسَن قَلْبِ بَاقِر اور شیر نکل گیا لوسی نے اس لئے روح الفانی میں کہ یہ کہتے ہیں نَجَا قَلْبُ قَافِن فَكَيْفَ لَا يَنْجُ قَلْبُ اَلِي وَحَسَنِ اصحابِ قَاف کا پتہ بچ گیا علی کا پتہ نہیں بچے گا عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک رافیدی سے پوچھا کیا نام ہے اس نے کہا قَلْبِ اَلِي تو شاہ صاحب سے اس نے پوچھا کہ جناب کا کیا نام ہے قَانْ خِنذیرُ اللَّهُ تو اس نے کہا یہ کیسے کہا کشتی لڑا کے دیکھو کہ خدا کا خندیر کتے کو علی کے کتے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے تو اللہ ہم علوسی روح المانی میں لکھتے اس مقام پر کہ روافظ نام رکھتے قَلْبِ اَلِي قَلْبِ حَسَنِ قَلْبِ بَاقِر اور پھر کہتے ہیں کہ جی نَجَا قَلْبُ قَافِن فَكِفَلَائِن جُو قَلْبُ عَلِي تو علوسی نے عجیب بات کہی فرمایا اگر حضرت علی حسن حسین امام باقر مان لینا کہ یہ ان کے کتے ہیں تو ٹھیک ہے نجات تو پائیں گے لیکن ہمیں امید ہیں کہ وہ نئی قبول کریں گے لِأَنَّهُمْ وَقُور کیونکہ یہ مجانین کتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ باولِ کتے کو مالک خود قدل کرتا ہے یہ قائدہ حسن کا مسئلہ ہے جس کا کتہ پاگل ہو جائے اس کا فرض بنتا ہے کہ فوراں مار ڈالے لوگوں کو کٹ لے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لائے تسلمون وہ بلکل نہیں مان لیں لِأَنَّهُمْ وَقُور سب کے سب پانگل ہیں تو پانگل کتے کو مالک پہلے قتل کرے گا تو علی حسن حسین بارگاہ الائی میں عرض کریں گے رایہ بجال شرون و آمان تو ہے ہی کافر وہ بات میں یہ ہمارے پانگلوں کو پہلے ڈال رہا جو عمر پر عبو بکر عمر عثمان و الممرین کو بھونگتے تھے اور کھاٹتے تھے ان کو پہلے ڈال رہا لِأَنَّهُمْ وَقُور بعض بنگالیان اپنے خطوط کے اوپر لکھتے اقتمیر اگر یہ مراد ہے تو استغاثہ بالکلب حرام نہ جائے استغاثہ بن نبی اور ولولی نہ جائے جائے تو بالکلاب کہنے جائے احمد مشہور ہے کہ کسی کتے جو کٹنے والا اس پر پڑھ لیا جائے وَقَلْبُ هُمْبَا سے تُنگرائے بالوسی تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے یہ پھر تکمینی عمر ہوگا اللہ نے اپنے کلام میں یہ اثر لالا لَوِتْتَنَا تَعْلَيْهِمْ اگر آپ جھان کر دے کہ ان کاف والوں کو لَوَلْلِهْتَ مِنْهُمْ فِرَارَ تو مُڑ جائیں گے ان سے بھاگتے ہوئے وَلَمُلِهْتَ مِنْهُمْ رَوْبَ اور بھر جاؤ گے ان میں سے ان کے روح سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اندر اسے لیٹھے ہوئے دے تھے اتنے حیبت سے کہ اگر کوئی اندر چلا گیا ان کو دے پا تو باہ میں شروع کرے باہ میں شروع کرے وَقَذَلِكَ بَاسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ یوں ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ پوچھے آپس میں اٹھ گئے جی ہے ساگے کاف اٹھ گئے پھوک لگی ہے قَالَقَائِلُمْ مِنْهُمْ کہا ہے کہنے والے نے ان میں کم لبستو کتنے دن ہو گئے دیکھے تو ناخر بڑے بڑے بال دیکھے تو بڑے بڑے بہت بڑے بڑے بال قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمَنْ اَوْبَاظَ يَوْمْ کہنے لگے ٹھے رہے ہوں گے ایک دن یا ہدھا دن ایسا لگتا ہے کہ یہ غریب صبح کے وقت گئے تو شام گوڑ لے تین سو نو سال بعد جب اصحابِ کاف باکرامت اولیاء کو اپنے گزرنے کی مدت کا پتہ نہیں تو سارے شہر و جہان کا کہاں سے پتہ چلے اور جب ان اولیاء کو پتہ نہیں جن کو قرآن بھلی کہتا ہے تپیرانی پیر و مُید الدین و مُید دین و ودر الدین و فرد الدین و گن شکر یہ قطب الدین و یہ کہاں سے جانائیں گے کہنے لگے رب تمہارے جانتے ہیں جتنا ٹھے رہے ہوں ظاہری حالات کو دیکھا یہ تو کوئی عجیب سا معاملہ ہے اتنے بال کیسے بڑے ہو گئے نہ کھول اتنے بڑے کیسے یہ تو خدا کو پتہ ہے اس کے بعد کہاں فَبْعَسُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَذِهِ لَلْمَدِينَةِ بھیج دو تم میں سے ایک یہ سکہ دے کر شہر کی طرف امام مقاتل نے کہا ہے ابن جریب نے نقل کیا کہ یہ منبج شہر تھا مغرب کے اندر ایک شہر ہے منبج منبج جس کے شیخ ابو ذکریہ منبجی ہے جنہوں نے اللباق الجمع بین سنت والکتاب لی کی